اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فتح فتح تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعود عرب میں سیویل ایویشن ارثورٹی نے سبھی ہوای کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ سعود عرب کے اندر سفر کرنے کے لیے اتوار سے ویکسین کی دونہ ڈوز ضروری ہوں گی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق سیویل ایویشن کی طرف سے ایلائنز کو جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سعود عرب کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے دس اکتوبر دوزار اکیسے ویکسینیشن کی دونوں ڈوز کا عمل شروع ہو جائے گا پیسنجرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بورڈنگ پاس لینے سے پہلے ویکسینیشن کے بارے اپنا اسٹیٹس دکھائے جانکاری کے لیے بتا دے گی سعودی منسٹی آف انٹیرر کی طرف سے جاری ایلان کے مطابق دس اکتوبر سے وہ لوگ جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز نہیں لی ہوں گے انہیں سرکاری اور پرائیویٹ آفیسوں میں انٹری نہیں ملے گی ساتھی شاپنگ مال وغیرہ میں بھی انٹری نہیں ملے گی اس کے علاوہ ویکسینیشن کا کورس پورا نہ کرنے والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بس ٹرین اور ہوا جہاز کا سفر بھی شامل ہے ایسے سفر بھی نہیں کرنے دیا جائے گا سعودیرب اور گلف دیشوں کو انڈیا سے ملانے کے لیے سمدر کے اندر نئے راستہ بنانے پر گور کیا جا رہا ہے جو کہ یونان اور قبرس تک پھیلا ہوگا سفر بھی اس کے مطابق بارہ سے چودہ نومبر کے بیچ دبائی میں کئی دیشوں کے ایتھوٹیز اس نئے راستے پر گور کریں گی خبر کے مطابق پچھلے سال بھی اس کا ذکر ہوا تھا لیکن پھر اس کو پینڈنگ چھوڑ دیا گیا تھا لیکن جیسے کہ ابھی بارہ سے چودہ نومبر تک کئی دیشوں کے ایتھوٹیز خاص کر جو گلف کنٹریز ہیں اس کے ایتھوٹیز مل کر پھر سے میٹنگ میں یہ بات اٹھا جائے گی اور اگر یہ فورمولا پاس ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا کا گلف دیشوں کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن بن جائے گا سمدر کے ذریعے اور پھر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تو بڑھے گا ہی ساتھی جو پیٹرول وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ انڈیا پہنچ سکے گا سعود عرب کے کینگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنیلوجی یعنی کعویسٹ میں کرونا سے سمدر پیسی آر ٹیسٹ کے لیے تیار کیجنا والی کٹ سعودی فورڈ اینڈ ڈرگ اتھوٹی کی طرف سے ایپروف کر دی گئی ہے عربیوز کے مطابق کعویسٹ یونیورسٹی کے ہیلتھ یونیٹ میں پیسی آر ٹیسٹ سروی شروع کر دی گئی اور یونیورسٹی کی پریزیڈن ڈوکٹر ٹونی چین وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس کٹ سے اپنا خود کا ٹیسٹ کروایا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ سعود عرب میں اس طرح کے سپیشل ٹیسٹ کرنے کے لیے امپورڈٹ کٹ کا استعمال ہو رہا تھا جبکہ یہی کٹ اگر خود سے تیار کی جائے تو صرف پرفورمنسی اچھی نہیں ہوگی بلکہ لاغت میں بھی کافی کمی آئے گی ٹیسٹ کٹ کی تیاری کے بعد اس سرویس کو فیلحال کائویسٹ یونیورسٹی میں شروع کیا گیا ہے لیکن آستہ آستہ یہ دیش بھر میں شروع کر دی جائے گی ٹیسٹ کا سیمپل دینے والوں کو چوبیس گھنٹے میں ہائی کوالٹی کے نتیجے اپنے وائل پر کیوار کورٹ کے ذریعے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن امرجنسی کیسز میں کم سے کم بارہ گھنٹے کے اندر اس کے نتیجے مل جائیں گے سعود عرب میں ویکسین کا سلسلہ کتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی سے آپ اچھے سے واقف ہوں گے حالانکہ بھی دو تین دن سے ویکسین کی ریپورٹ دینی بھی بند کر دی ہے کہ کس ریجن میں کتنی ویکسین ہے بھی لگ رہی اس کے بارے میں تو جانکاری نہیں مل رہی لیکن اسی بھی سعودی ایڈوکیشن میریسٹری کے طرف سے پھر سے وہی پرانا بیان دہرایا گیا ہے کہ تیس اکتوبر دوہزار اکیس تک اگر سعود عرب کی کل پوپیلیشن سے ستر پرسینٹ تک ویکسین لگوا لیتی ہے تو پھر چھوڑے بچوں کو یعنی نرسری وغیرہ بچوں کو بھی سکول جانے کی اجازت دے دی جائے گی لیکن جیسے کہ ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایسے بچوں کو ہی جانے کی اجازت ہے جن کی عمر بارہ سال یا پھر اس سے زیادہ ہے اور انہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی ہے لیکن چھوڑے بچوں کے لیے شرط یہی رکھی گئی ہے کہ ستر پرسینٹ تک اگر سعود عرب کی پوپیلیشن کو تیس اکتوبر تک ویکسین لگ جاتی ہے دونوں ڈوز تو پھر چھوڑے بچوں کو بھی سکول آنی کی اجازت دے دی جائے گی لیکن جس طرح سے تین دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ سعود عرب کے تقریبا سبھی ریجن میں پجاس پرسینٹ سے اوپر ہی ویکسینیشن کا ریشو چل رہا ہے تو امید ہے کہ آج سات اکتوبر ہے تیس اکتوبر تک ستر پرسینٹ سے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی عرب جوائنٹ فورس نے بودھ کو رات گیا بھائی ایرپورٹ پر ہوسیو کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے سعودی پیرے سنجنسی کی مطابق عرب جوائنٹ فورس کے سپوکمین نے اپنے بیان میں کہا کہ بارو سے بھرے ہوئے ڈرون کو راستے میں روک کر ناکام بنایا گیا تباہ کے جانوال ڈرون کے ٹکڑے بھائی ایرپورٹ کے قریب بکھر گئے اس سے پہلے عرب جوائنٹ فورس نے یمن کے الجوف گوورنیٹ میں ایک سائٹ کو نشانہ بنایا تھا جسے ڈرون کے ذریعے لونج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا عرب جوائنٹ فورس کا آگے کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران دو ڈرون ناکام بنایا گیا جو سعودی پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہے تھے اس سے پہلے عرب جوائنٹ فورس نے خادم حیمید شریفین کینگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فورینڈ منسٹر پرنس فیصل بن فرحان نے عمرہ اور حج ویزے کی کارروائی کو اور آسان بناتے ہوئے زائرین کو ڈیجیٹل فنگر پرنس کی سویدہ سمارٹ فون پر اپلپت کرانے کے سسٹم کا ادھگھٹن کر دیا ہے سعودی پریجنسی کے مطابق نئی سرویس کا مقصد سعودی رب کے باہر سے آنے والے عمرہ زائرین اور حاجیوں کو ویزے لینے کی کارروائی کو اور آسان برانے کیلئے کیا گیا ہے نئے سسٹم کے ذریعے عمرہ زائرین اور حاجی اپنے فنگر پرنٹ اور آئی سکرین کا ڈیٹا اپنے سمارٹ فون کے ذریعے اپلوڈ کرا سکیں گے جس سے انہیں فنگر پرنٹ کے سینٹر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی ڈیجیٹل سسٹم جن دیشوں میں لانچ کیا جائے گا وہاں سے آنے والے عمرہ زائرین کو الیکٹونک ویزا لینے میں کافی سویتہ ملے گی آن لائن سسٹم کے ذریعے ویزا لینے والے زائرین جب سعود رب پہنچیں گے تو انہیں دوبارہ فنگر پرنٹ جوازات کی سسٹم میں فیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف سسٹم کے ذریعے امیگریشن کاؤنٹر پر انہیں ڈیجیٹل ویریفیکیشن کی ضرورت ہوگی جس سے زائرین کا کافی وقت بچے گا اور وہ امیگریشن کی کار روح جلد ہی پوری کر لیں گے سعود رب میں بیتی رہا تھا ہے کوویٹ نانٹین کی نئی ریپورٹ کے مطابق کہ نئے معاملے پینتالیس ریکورٹ پر آئے جبکہ نئی ریکاوری اکتالیس اور دو نئی موت ہوئی ہے اکٹیم معاملوں میں سے کریٹیکل معاملے ایک سو پچاس سے جو کہ حالت نازل کر سائسیو میں ہیں پینتالیس نئے معاملے ریکورٹ پر آنے کے بعد کل کیس پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار چار سو دو ہو گئے ہیں نئے ریکاوری اکتالیس ریکورٹ پر آنے کے بعد کل ریکاوری پانچ لاکھ چھتیس ہزار چار سو سینٹالیس جبکہ دو نئی موت کے بعد آٹھ ہزار سات سو باتیس کل ملنے والوں کی تعداد ہو جاتی ہے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں بدوار کو سونوں کی قیمتوں میں کمی کا اثر سعود عرب کی مارکیٹ پر بھی دیکھنے کو ملے آجن نیوز کی مطابق سعود عرب کی گولڈ مارکیٹ میں بدوار کو چوبیس کلیٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو بارہ ریال اور چون سٹھ ہلالہ ریکورٹ کی گئی جبکہ ایک کس کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو چھاسی ریال اور ساتھ ہلالہ رہی سعود عرب میں سب سے زیادہ ایک کس کریٹ کا سونہ ہی استعمال ہوتا اسی طرح اٹھارہ کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 169 ریال اور 48 حلالہ ریکوڈ کی گئی جبکہ 14 کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت 124 ریال اور 4 حلالہ رہی گولڈ مارکٹ میں 166,613 ریال میں ملتا رہا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ اکتوبر 2020 میں گرام سونے کی قیمت 226 سے 239 ریال کے بیچ ہوا کرتی تھی جبکہ اکتوبر 2021 کے دوران اس کی قیمت کم ہو کر 212 ریال تک آ گئی ہے ویشک مہواری کرونا کے لڑائی میں سعود عرب نے بھی اپنی اہم بھومی کا نوائی ہے کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے میڈے ڈیپارٹمنٹ نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعود عرب نے آج تک 82 کروڑ 52,8,643 ڈولر کی لاغت سے کروڑنا سے ڈیمٹنے کے لئے انٹرنیشنل کوششوں کی سپورٹ کی ہے جس میں 11 کروڑ 90,14,980 ڈولر کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے ذریعے دیے گئے کنگ سلمان میڈے ڈیپارٹمنٹ کے مطابق اس سپورٹ میں ضروری میڈیکل مدد ویکسین اور دوائیوں کے لائے پی پی کروڑ بھی شامل ہے میڈے ڈیپارٹمنٹ کا آگے کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 30 دیشوں نے کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کی سپورٹ سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ سینٹر ضرورت مند لوگوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ہیلس سیکٹر کو مضبوط بنانے مدد کرتا ہے اس سینٹر نے پچھلے ہفتے جورڈن میں زاداری مہاجر کیم کو میڈیکل مدد پہنچائی کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے حال ہی میں یمند کی ہیلسٹری کوویڈ نانٹین کے علاج کے لیے بہتر طریقے کے بارے میں ٹریننگ کورس کر آیا تھا کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے بیتے مہینے یورا گوئے کو میڈیکل مدد دی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اور کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے جنوری میں کورونا سے لڑنے کے لیے یمن میں ایک نئے پروجیکٹ کی شروعات کی تھی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے گی سعود اربنی کورونا کی دوسری لہر کے دوران اپریل اور مئی کے مہینے میں انڈیا کو بھی اکسیجن بھیجی تھی سعودی منسٹر آف انٹیرین نے کہا کہ کورونا کورنٹائن اور آئسولیشن کے وائلیشن پر دو لاکھ ریال تک جروانے کے علاوہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے سعودی پریس ایجنسی کی مطابق منسٹر آف انٹیرین نے وارننگ نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کا روک نکلے جن لوگوں کو ہوتل کورنٹائن یا ہاؤس آئسولیشن میں رہنے کا پابند بنا جاتا ہے وہ اپنا ٹائم پورے ہونے تک ہاؤس آئسولیشن میں ہورٹل کورنٹائن میں رہے اس کا اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو دو لاکھ ریال تک جرمان اور دو سال تک کی قید کی سزا یا پھر دونوں ہی سزا ایک ساتھ دے جا سکتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا وائلیشن کرنے والا اجنبی ہے تو ان کو سزا اور جرمانے کے بعد سعودی رب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل اور بلیک لسٹ کر دیا جائے گا تو دوستے اس طرح سے بس خبروں کے سلسلہ یہی ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر انتک بن رہنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ